7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد ہی میڈلیسٹ میں اسرائیل کی مورچہ بندی شروع ہو گئی تھی اور اس کڑی میں لیبنان کا ہجباللہ سب سے آگے تھا ہجباللہ گازہ یدھ کی شروعات سے ہی حماس کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ اسرائیلی سینہ کا دھیان گازہ سے ہٹ کر اتری بارڈر پر آ جائے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور ہجباللہ جنگ کے مہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے بیچ کبھی بھی اور کسی بھی وقت یدھ کی آگ بھڑک سکتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہجباللہ کے حملوں میں اتری اسرائیل ویران ہو چکا ہے اور اب تو اسرائیل کے وپکشی نیتا بینی گینٹس نے بھی ہجباللہ پر کچھ بڑا کرنے کی مانگ کر دی ہے اور اب اسی کڑی میں امریکہ کے ایک ادھکاری نے ایسا کھلاسہ کیا ہے جو کسی بھی صورت میں اسرائیل کے لیے اچھا نہیں ہے دراصل واشنگٹن میں میڈل ایسٹ امریکہ ڈائیلوگ کے دوران اس امریکی ادھکاری نے کہا کہ اگر اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ یدھ ہوتا ہے تو وناشکاری اور اپرتیاشت پر انعام ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ویچار ہے کہ یدھ ہو اور ہم ہجباللہ کی مسائلوں کا خاتمہ کر دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ آسان نہیں ہے اس کا کوئی جادوی علاج نہیں ہے دوسرے پکش کو نشت نہیں کیا جا سکتا اور یدھ کے انت میں اسرائیل کو اس کی بھاری کی مچکانی ہوگی اور وہ اپنے لکش کو حاصل نہیں کر پائے گا اس امریکی ادھکاری نے اسرائیل اور ہجباللہ کی جنگ کو لے کر یہ بھی بتایا کہ لیب کی پرستیتیوں میں یدھ نہیں ہو سکتے یہ کھیل نہیں ہے مجھے اسرائیلی سینہ کی قابلیت پر شک نہیں ہے لیکن ہمیں تتھیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس کے دونوں طرف بے حد ہی گمبھیر پر انعام ہوں گے امریکی ادھکاری نے آگے یہ بھی بتایا کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو انتراجشی برادری کو راجنائک حل کے لیے ہستک شیپ کرنا پڑے گا وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی امریکی ادھکاری نے ہجباللہ کے ساتھ جنگ کو لے کر اس طرح کا بیان دیا ہو جو اسرائیل کو راس نہ آئے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی امریکی ادھکاری نتنیاہو کو ہجباللہ کے ساتھ بھیڑنے کو لے کر آگاہ کر چکے ہیں یہاں تک کہ امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں کہ ہجباللہ کے ساتھ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی اور اس کے بھیانک پر انعام ہوں گے لیکن اس کے اولٹ اسرائیل کے بھیتر اب ہجباللہ کو لے کر ماہول گرماتا جا رہا ہے وپکش سے لے کر اسرائیل کے رکشہ منتری یو گیلنٹ بھی ہجباللہ کا علاج کرنے کی بات کہہ چکے ہیں گیلنٹ نے سات ستمبر دوہزار چوبیس کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آئی ڈی اف اتر میں ایک پون یدھ کے لیے تیار ہو رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہی یو گیلنٹ ہیں جنہوں نے حال ہی میں گازہ کے فلیڈلفی کوریڈور کو لے کر نتنیاہو کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا موسیقی 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 موسیقی